موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک تو سب سے جو اچھی خبر آج کی یہ ہے کہ ننی زینب کا قاتل پکڑا گیا اور عجیب اس کی شکل دیکھیں میں اب تک سوچ رہا ہوں کہ اس کی شکل سے نظر نہیں آتی وہ ایول جس کا اس نے اظہار کی مگر آج اس میں ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ اس طرح ایک طرف تو ہم اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں مگر ساتھ ہی جب تک پورا شہر باہر نہ نکل آئے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ نہ شروع کر دیں اور 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 ایف آئی آر یا اس پہ عمل ہونے سے پہلے دو تین بندے نہ مر جائیں اس کے اور پھر اس کے بعد ایک بپاہ بپاہ کر دی جاتی ہے ہر کوئی کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے بھئی ایک آپ پلیس چیف کو بیج دیں یا رانا سناولہ صاحب بیٹھ کے ہمیں بتا دیں تو کریڈٹ لینے کی ہے اور اور یہ سلسلہ اس پہ ہم بات کریں گے کیا سلسلہ ہے اور کیا آئندہ کوئی پیش بندی ہوگی ان واقعات کی اس پہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے اور پھر نواز شریف صاحب کو سزا ہونے کے کیا معاملات ہیں دو اور ان کے خلاف سبلیمنٹری ریفرنسز آگئے ہیں کیا میاں صاحب خود بھی ڈر رہے ہیں مبینہ طور پر کہ سزا ہونے والی ہے یا نہیں اس پہ ہم بات کریں گے حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے اسطیف امران خان کو دے دیے گئے ان کے تمام پارٹی کے جو ایمپیز ہیں کیا وہ پریشر ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے اس پہ بات کریں گے پنجاب کے حوالے سے بہت اہم سٹوریز ہیں فنڈز کدھر کے ہیں کدھر جا رہے ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیز اور ہاؤزنگ سکیمز بھی آج بات کریں گے کہ لور میں ہاؤزنگ سکیمز میں کیسے زمینے دائیں بائے کلک کے آپ نے دیکھا کہ تین ہزار جو کنال کنال میں سے دو ہزار کنال جو ہے وہ دیری پی پی سی ایم صاحب خود بتا رہے تھے یہاں کس طرح قبضے ہو رہے ہیں اور پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اکاؤنٹس میں جو گھپلے ہیں مگر ایک اور انتہائی دلچسپ خبر ایچ ای سی جو اس ملک میں عالی تعلیم کی کارکردگی کو مانیٹر اور ریگولیٹ کرتی ہے اس کے اندر کتنی تعلیم عالی ہے اور کتنی میاری کارکردگی دکھا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر کون کون جالی ڈگریوں والا بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کی جالی ہیں ڈگریوں پکڑنے کے لیے بیٹھے یہ بڑی دلچسپ سٹوری آپ سے کریں گے ناظرین دودھ کے حوالے سے مہر پاس اہم سٹوری کراچی کے زمن میں جب سی جے پی صاحب نے چیف جیسے صاحب نے کہا کہ آپ ٹیکے مت لگائیں اور یہ دو نمبر دودھ مت بیچیں تو دودھ کی قیمتیں بڑھانے کے لیے کراچی میں جو دودھ بیچنے والے تھے انہوں نے جالی جو ہے پیدا شروع کے حوالے سے ایک امرجنسی ہو جانے چاہیے یہاں پہ اس پہ بات کریں گے اور ناظرین دو خبریں اور بھی تعلیمی تعلیمی حوالے سے تو بات کریں گے مگر دو خبریں اور خاص طور پر ڈسکس کریں گے کہ آپ اساملی میں چلے آپ کوٹ میں چلے گئے اچھی بات ہے کہ بھئی یہ پتہ چلے کہ ناہیل آدمی کس طرح پارٹی کا آئیڈ بن سکتا ہے مگر وہ جو آپ نے ڈیکلریشن اڑایا ہے بیچ میں کہ کوئی چور اس لیے تھا کہ کوئی چور چکا مبینہ طور پر نہ الیکشن لڑ سکے کیا اس پہ کوئی بات کرے گا انتہائی ایم بات اور جو پھر پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ یہاں ناہیل آدمی جج بن جائے تو کیا ہوتا ہے اور ناہیل آدمی اگر ساملی میں پہنچ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے یہ ساری خبریں مگر اس سے پہلے واپس آدیں چاہی سب اچھی بات ہے کہ یہ ایک بریک تھو ہوئی ہے مگر بریک تھو دیکھ رہا ہے یہ نامہ یا آٹھوہ یا نامہ مرڈر تھا اور یہ بات گولیاں چل گئی وہاں پہ بندے شہید ہو گئے تو کیا ہر جگہ پہ ہر ہر ہم کیا سبق دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہر ہر ظلے میں ہر تحصیل میں پہلے آپ کو پروٹیسٹ کو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا ان جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے تینوں چیزوں کا فقدان ہے پہلا تو پلیس کا جو پورا نظام ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے کوئی پرسانی آل نہیں ہے کیسے تباہ ہوا کیوں تباہ ہوا ہم نے سیاسی جو ہے نا حکومتوں نے سیاسی برتیاں کی ہم نے سیاسی برتیاں کی جرائم پیشہ لوگوں کو اندر ڈال دیا وہ وہاں بھی جرائم کر رہے ہیں وردیہم کی آڑ میں نمبر دو جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے کہ یعنی کسی جگہ ملزموں کو فوری سزا نہیں ملتی جی کئی کس سال لٹکا رہتا ہے لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے اب تعلیوں بجا رہے ہیں وہاں پہ لوگ ان کا سنے ہیں ان کے والد کا مائک بند کر دیا گیا بات نہیں کر دیا بھائی دہا ہے نا کیا ہوا ہے اچھا وہ وہ دکھاتے بھی ہیں ابھی دھوڑے دیر تک دکھاتے ہیں مائک بند کر دیا یہ کوئی سیلیبریشل ہاں ہم ہمیں اتمینان ہوا ہے لیکن ہمارے زخم بھی ہرے ہوئے ہیں اس کو اس کو مجھے مجھے تو آپ مجھے کنفیوز بڑا کرتے ہیں لیکن چوئی صاحب واپس coming back coming back to this کہ ایک تو ہم اگر دیکھیں تو ایک طرف اس کو آج جوڑ کے دیکھتے ہیں پوری ریال آٹھ بچیوں کے واقعات ایک ایک طرف یہ ہے دوسری طرف آپ کے پولیس والے چاند ماری کر رہے ہیں یعنی کیا کر رہے ہیں بچوں پر جو ہے وہ ایکسا جریشل کلنگ ہو رہی ہے اب راؤ صاحب والا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا ہے تو سندھ گوہمڑ نے بالکل ڈسٹنس کیا ان کا بھی یہ آپ کا اپنا معاملہ تھا یہ آپ بتائیں یہ کیا ہے اور یہ جو پورا ایک crime کا ہم نے اڈا بنا جب ظاہر حکمران ان سے کام لیں گے political use کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کیا یہ سمجھتے ہیں اب آپ دیکھیں نا وہ آٹھ واقعات ہو گیا کسی نے اس کو نہیں پوچھا اس بدبخت کو وہ جنازے میں شامل ہوئے وہ پرٹیسٹ میں بھی شامل ہے نہیں تو پہلے جو ساتھ آٹھ تھے وہ ایسے چون سوچا رہا ہے اچھا یعنی آج کیوں نہیں ہوا یہ مان لیں اچھا کچھ لوگوں نے وہ پاگل ہے وہ کریک ہے وہ وہ یہ تھا وہ اکھرا ہوا ہے ذہنی مریض ہے وہ کچھ نہیں ہے جب تفتیشی ٹیم میں یہ انکشاب کرنے لگا ہوں تفتیشی ٹیم نے ان کے پاس تو پورے پہلا ڈیٹا تھا انہوں نے کہا تم نے جو ملزم سے سوال انہوں نے کیا نا جائن انویسٹیگیشن ٹیم نے انہوں نے کہا کہ تم جب فلان بچی کے ساتھ یعنی حرکتیں کر رہے تھے اور وہاں کوئی آساب آگے جو تمہیں پکڑنے لگے تو تم وہاں سے اپنا بوٹ چھوڑ کے باگ گئے جوتا چھوڑ کے باگ گئے انہوں نے کہا نہیں میں نے بوٹ تو پہنے ہی نہیں تھا میں نے چپل پہنے چھوڑ کے آئے تھا یعنی وہ بلکل ٹھیک ہے ذہنی طور پر نہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی انسینٹی پہنے اب اس کو اس کو لاہور میں بلکہ ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ساتھ جنازہ پڑھتا رہا ہے اور وہ کرتا رہا ہے یہاں کوئی چھوڑ یعنی فیصل چونگ پر میں یہ کہتا تھا جب پہلا واقعہ ہوا تھا اگر پہلا واقعہ میں پکڑ لیا جاتا اور یہ ساری ایفٹ کی جاتی تو وہی کوئی سیوڈ حمل زندگیاں بچا سکتے تھے وہ معصوم جن کو دیکھ کے ہمارا دل روتا ہے آج بھی سور کی سور کے واقعہ دکھاؤ نا اس کے پہلے جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ہے ایک جو اس کی ڈیمنشن تھی کہ یہاں سے ویڈیو بنا کر باہر بیچی جاری ہے اس کا میں پتہ ہی کوئی نہیں ابھی تک آٹھ بچیوں کے ساتھ یہ کی ہے لیکن یہ ابھی مجھے کوئی ایک آیا ہے کہ کوئی پولیس کے ذرائے نے کتین بندے انہوں نے مار بھی دی ہیں ان کو کسی حضرتال میں ان کی ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی ہیں یعنی بات ساری لوگوں کو بتائیں کہ کتنا بڑا گروہ ہے اب دیکھیں نا وہ اس کتنی دیدہ دلیری سے وہ کرتا رہا کہ سیریر کلر تو ہے اچھا ہے دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں مگر چاہیستا میں پھر وہی بات بتاؤں کہ یہاں پہ کیونکہ کوئی کہیں بھی منصوبہ بندی نہیں ہے یہاں پہ کوئی ہم ابھی آئیں گے ابھی اپنی اپنی ہاؤزنگ کی سٹوریز پہ آئیں گے کوئی پتہ نہیں کون کہاں رہ رہا ہے ہمیں یہ نہیں پتہ گاؤں سے کتنے لوگ شہروں میں آ رہے ہیں شہروں میں جملے کا پیغام دوں گا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے یعنی کم سن بچے جو ہے نا ان کو اکیلہ کہیں نکھیں یہ تو بات ہے بلکل ٹھیک کچھ بھی ہو جائے کسی نہ کسی حقیقی وارث کو ساتھ رکھیں بلکل ٹھیک یعنی بہن کو بھائی کو کسی کا بھی اعتبار نہ کریں بلکل نہ اعتبار کریں یہ اس طرح اس طرح یہ تو موٹا لے کے رکھیں ان پر اپنا یعنی تو اپنا تحفظ نہ رکھیں چوہ سب ایک دمینشن اور ہے جس طرح سوشل میڈیا نے اس کو اٹھایا آج کا لوگ نہ میں دیکھ رہوں کہ بعض جگہ پہ سوشل میڈیا کے خلاف ہی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں ان کا حق کے کرتے رہے مگر سوشل میڈیا کا جو پوزیٹیو رول ہے کہ جو باتیں ہمارے میڈیا والے ہم سے مس ہو جاتی ہیں یا ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں ان ایڈورڈنلی یا جان بوجھ کے اسے سوشل میڈیا سامنے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک جو ایک ایک اتجاج ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ پھر وہ اتجاج ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا میں یا اس جگہ پہ اور نہیں تو آپ نے دیکھا نہیں کوئی نکیم محسوس جو ہے اس کا واقعہ رہو انوار جو بھاگا بھاگا اور وہ انتظار انتظار جو لڑکا تھا وہ بھی پتا چلا کہ وہ بھی اس کو اس کی ٹارگٹ کننگ کروائی گی اس کام پہ پولیس لگائیں گے آپ ابھی یہ جو ہے نا اگر سوشل میڈیا اور میڈیا اور الیکٹرونگ میڈیا اور پریس اگر یہ ایکٹیولی کام نہ کر رہے ہوں اور لوگ اپنے ناک کھڑے نہ رکھیں اور یہ موبائل بہت کام کر رہا ہے کہیں بھی واقعہ ہو رہا ہے نا زیارتی ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ویڈیو بنا گیا ہمیں بیج دیتا ہے ابھی ہم نے سہر کے بتانا ہے کہ ایک ازارے نے آج کیا حرکت کی ہے ابھی بتا نے آپ نہیں وہ یہ سے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ راؤ کیا راؤ نوار صاحب تھے وہ بھاگ رہے تھے یہاں سے اور پھر وہ ان کو ظاہر ہے ظاہر ہے ان کو روک لیا گیا اور پھر واپس سی جے پی صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے ان کو ایکزیٹ کنٹرول لسٹ پہ پھر ڈال دیا ہے سوال یہ ہے چوئی صاحب کہ یہ ادارے جنہوں نے کرائم کو روکنا تھا یہ کرائم کو ایک تو لیکن اگر یہ جو اب ٹیلیوینوں پر دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے والد کو بات نہیں کرنی دی گئی یہ کیا یہ کیا اس کو ڈرائی ادم کھایا گیا ہے کہ تم نے کوئی اور مطالبہ نہیں کرنا مجھے ابھی پتہ نہیں کیا واقعہ اور نمبر تین چیم مرسٹر نے خود اس کے مائک بند کر دی یہ کیا ہو رہا ہے اور خائن اور کیا کارنما انجام دیا ہے وہ بچی قتل کر دی اس نے زیادتی کر کے اس کے بعد آج بچیاں پہلے یہ واقعات ہے سیکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس رپورٹیں آگئی ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے جنگل کا قانون ہے پرویل کس کو اس میں تعلیم بجا رہے ہیں افسروں کے لیے اور دوم بننے کا مقام ہے ہمارے لیے سب کے لیے ہی وہ جو بچی بچ گئی ہے ہنی بڑی تو ہنی بڑی اس کے مجھے ایک خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو بچی بچ گئی ہے اور وہ ابھی بچاری پیرلائزد ہے اس کے پیرنٹس کو بھی فورس کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ایک ڈیمج کنٹرول شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک ڈیمج کنٹرول تو شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہیں ہر چند کہ وہی شوٹ بھی اشیم لکھے ہیں آپ انگیو سے مدد نہ لیں جو بچی ہے کہہ وہ زندگی موت کی کشم کشم ریاست نے مدد کرنی کوئی نہیں انگیو سے بھی مدد نہ لیں چلڈر وہ یہ ان کو خوف کیا ہے یہ جو کچھ خوف ہے نا وہ ہے کہ یہ سارے واقعہ تو وہاں جتنی بڑے تواتر سے ہو رہے ہیں نا تین تھانوں کے اندر ان کے پیشے کچھ باہر سے لوگ ہیں چاہدری صاحب یہ ہو اور وہ ایک مشیر بھی وہاں ان کو ڈبکیاں دیتا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ اس کے والد کو اگر اگر ایک تھانے کے یعنی میں میں ایکسپشنز در آلویز دیر لیکن جو تھانے کے اردگرد مین کرائم ہو رہے ہیں وہاں پہ اگر کوئی نجائز فروش ہے وہاں پہ کوئی نجائز فروش ہے وہاں پہ کوئی ہیروین بیچ رہا ہے وہاں پہ اگر کوئی براثل چل رہا ہے وہاں پہ جو نجائز ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور تواتر سے ہو رہی ہے میں کیسے مان لوں کہ انگریزوں کا دیا ہوا نظام آلانکہ چلے جندت کو تو چھوڑیں انفارمر کا ایک نظام مخبروں کا ایک نظام دیکھے گئے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہونے پتا نہ ہو چوڑی صاحب یہ ہو سکتا ہے ویسے بتائیں مجھے کیسے چوڑ کی مرضی کے بغیر ابھی ابھی اب یہ پرابلم ہو گیا نا جو میں کوئی لیجن نہیں کر رہا اس معاملے میں میں نہیں کہتے اس معاملے میں انہیں پتا ہو گیا یہ معاملہ ان کے لیے اہم ہی نہیں ہوگا انہوں کی پریورٹی لسپ پہ نہیں ہوگا چوڑی صاحب نہیں ایک 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 فون آئے تو پھر ہی وہ چلیں گے نا اس میں ہاں جی وہ کوئی جینشن نہیں آیا ہے میں نے آپ کو صاحب بتایا کہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہے یہ بالکل باقائمی ہوش و حواس یہ بدبخت لوگوں کی بچوں سے ان لوگوں کے کلیوں اور پھولوں کو مسل رہا ہے ایک اور بات بڑی اچھی کی ہے اس نے ہمارے دوست نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ درندہ کہتے ہیں یار کبھی درندے ایسے نہیں کرتے درندے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کبھی نہیں کرتے یہ ہمارا اور آپ کے ہی جو ہے یہ کام ہے یہ کرنا انسانوں کا یہ ہے یہ مجبت ہے انسان یار درندہ تو بچارہ دیکھیں یہ کانشیس ایول ہے اس کی اس کی ایول تو وہ تو جبلی طور پر بھوک لگی تو اس نے کسی دوجی بکری کو کھا لیا یہ تو کانشیس ایول ہے اپنی نو کو مارتا ہے مجھے آپ بتائیں اپنی نو کو بھوکا رکھتا ہے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے اپنے نو اپنے انسانوں کے بچوں کے نوالے چھینتا ہے تعلیم میں جو بارہ بارہ لاکھ فیس آن دے ہو تاکہ توڑے بچے نا پڑھن میرے میں بالکم اگر یہ انسانیت کس سطح پہ اس نظام میں کہاں لے آئے ہیں لوگوں کو پریس کانفرز میں کہاں خرابی کی آئے ہیں کس کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں ابھی دیکھ رہتے ہیں نا کہ وہ مائک بند کر رہے ہیں اس کا تو کیوں کر رہے ہیں اس کی یار اس کی بچی یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ وزیرہ علاقہ یہ کام ہے اس کا مائک بند کریں میرے اچھا اس لیے پتہ کیوں گبرائے ہوئے ہیں یہ شیر اور بکری آپ نے ایک گارت پر بتا دیا ہے وہ قادری کے بندہ ہے کے بندہ ہے اچھا مائک اگر یار یہ ریپیٹ کریں ادھر سے بند ہوا ہے ادھر سے ان کے کان میں کوئی بندہ ان کو ہدایت دینے بھی آیا اس کے والد کو وہ دکھائیں گا میں دیکھ کے بتاتا ہوں کیا کہنے آیا ہے اچھا یہ دیکھیں ابھی ابھی دیکھی گا ابھی چوئی صاحب آپ کے سائیڈ سے ایک 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 اگے آگے آگے کریں یہ یا یہ صاحب اوہ ایک نے مائک اٹھایا ہے اور دوسرے نے کان میں کچھ کہا ہے کہ بولنا نہیں اور میرے خون میں یہ سوال ہوا تھا چیف اف آبی سٹاف اور چیف جسٹس کے بارے میں میں آئی فائی میں میں ابھی چونکہ ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی defaki صاحب کا یہ کام ہے کہ مائک اب دیکھیں اب دیکھیں اب دیکھیں چونسہ اب گروھ کریں گروھ کریں یہ انہوں نے بند کیا مائک بند کیا یہ مائک اٹھا لیا گیا یہ مائک اٹھایا اور ساتھ ہی پیچھے سے ایک ہر کارہ آیا تو اے اب جو اس نے کہا ہے it is anybody's imagination مگر اس کو اس کو حکم نامے دے رہے رہے ہیں ہم تعلیہ بجانے کو تیار ہے نہیں 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 چھوئی لے یار ایک میں اس کا مطلب کیا ہے اس ساری ایپسیٹ کا مطلب کیا ہے آپ کتنے سنسیر ہیں اس کو پکڑنے میں ہم ہر چیز کا ہو جائے پوسٹر بنانا چاہتے ہیں میں اور بات کرنے لگے میں ساری قوم کو بائیس کروڑ پاکستانی جو ہے اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے نعرے بھی لگائیں گے تاریاں بھی بجائیں گے جب مارڈل چون نہیں 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 چھوئی لے یار ایک میں اس کا مطلب کیا ہے اس ساری ایپسیٹ کا مطلب کیا ہے آپ کتنے سنسیر ہیں اس کو پکڑنے میں نہیں نہیں ہم ہر چیز کا ہو جائے پوسٹر بنانا چاہتے ہیں میں اور بات کرنے لگے میں ساری قوم کو بائیس کروڑ پاکستانی جو ہے اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے نعرے بھی لگائیں گے تاریاں بھی بجائیں گے جب مارڈل چون کے چونہ کاتل پکھنے جائیں گے میرے میری سوئی اس پہ نہیں تو یہ یہ بتائیں نہیں اس کی ایکسپلینیشن بڑی ضروری ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مجھے نہیں پتا میں کنجیکچر کرنوں کو کہ پروگرام کرنے کے لیے ہم ادھر آگے تھے جب انہوں نے کہا جی ایک سوال ہوا ہے چیف جسٹس صاحب اس کا آپ نے نام کیوں لیا آرمی چیف کا آپ نے نام کیوں لیا تو ظاہر ہے وہ اس لیے کہ اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا ان انسیٹیوشن سے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہم نے انسیٹیوشن کا وہ غریب باپ چیف جسٹس کو نہ کہے تو کس کو کہے وہ اللہ کو کہے گا اوپر اور نیچے کہے گا چیف جسٹس صاحب اور یہ حالانکہ یہ کام چیف جسٹس صاحب کا براہ راست جسٹس صاحب کا نہیں ہے بگر آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے خسارہ ہے جو آپ پہ اعتماد کا اس کی وجہ سے وہ قاضی صاحب اور آپ کو ایک 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 تشیر تھا چاہیے ہاں 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 ہم نے پکڑ لیا اللہ کا فضل سے پکڑ لیا قاضی صاحب انہوں نے اپنی جو ہے نا جب آپ چیف جسل پر چیسٹسی حملے کریں گے جی تو پھر لوگ آپ پر اعتبار کہاں کریں گے چوئی صاحب وہ تو ایک ان کی اپنی لڑائی ہے وہ لڑتے ہیں ویلکم بیک جی چوئی صاحب کچھ میرے انٹینیں بتا رہے ہیں آپ کے پاس خبریں ہیں پہلی بڑی خبر تو یہ ہے کہ جو یہ نیب کوٹس میں یعنی اعتصاب عدالتوں میں جو نواز شیف اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمات چاہ رہے ہیں اگلے دو ہفتے میں پندرہ سے بیس دن کے اندر دو ہفتے کے اندر چونہ سے اکیس دن کے اندر دو مقدمے جو ہے ان کے فیصلے آ جائیں گے ان میں زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کو سزائیں ہو جائیں یعنی اگلے دو ہفتے میں نقشہ بلکل بدل جائے گا یہ تو ایک تو اہم خبر یہ ہے دوسری خبر یہ ہے کہ یہ سینٹ کے لیکچنوں اسمبلی آج ٹوٹے کل ٹوٹے کے پی اور بروشتان اسمبلیاں پہلے ٹوٹے ہیں یا کوئی نہ ٹوٹے یا سیوے ہوں یا نہ ہوں میں اس وقت تفصیل نہیں بتاؤں گا جو آپ پوزیشن کے کیمپوں میں چالے جاتے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ تمام سیوے میں نے کٹے کا لیا ہے ضرورت ہوئی اچھا کیا کیا ہونے کیا جا رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن کے شیڈیول سے پہلے اگلے الیکشن کے شیڈیول سے پہلے الیکشن سے پہلے نواز شیف اور تمام افراد جو ہے خاندان کے ان کا سیاست سے پارٹی سے حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اگلے الیکشن ان کے بغیر ہوں گے لیکن ان کے انفلوٹس ہوگا نا اور پی ایم صاحب کہتے ہیں ان کی یہ کس کے سر جہاں 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 رکھتے ہیں اس کے سر پہ ہماں بیٹھ جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں نا ابھی آج کہہ دیے نا کہ اب یہ شریف کے بغیر الیکشن ہونے جانے ہیں اچھا اب آپ نے خبر دے دی میں بھی دوں خبر خبر میں بھی آپ کو یہ دے دوں کہ جو سب سے سب سے جو افسنوسناک بات ہے اس دیمن میں وہ یہ ہے کہ تمام پارٹیز نے جو تمام ظلوں میں آج کی خبر ہے کہ وہ بڑے بڑے تھنک ٹینک بجائے کوئی پروگرام دے کے عوام کو وو کرنے کے جو چٹکپڑیے ہیں جو عام طور پر جو معززین جسے ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کو وو کرنا شروع کر دیا ہے اور بڑے بڑے یعنی سارے کے سارے الیکٹیبلز کی پیچھے جا رہے ہیں جو سب سے تغلیف دے بات ہے کہ الیکٹیبلز وہ ہوتے ہیں جو کسی پارٹی وہ آپ تمام علاقوں میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں اور بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ جو پارٹیوں میں رہے ہیں ان کو وہ وہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی پروگرام دیں کوئی عوام کو بتائیں کہ یار آپ کو آپ کو ان سے ہم آپ کی جان چھوڑاتے ہیں جن کی مرضی کے بغیر آپ کی ایف آئی آر بھی درجنی ہوتی تو یہ جو سٹیٹ آف افیرز ہے کہ وہ کرپشن کرپشن کر رہے ہیں اور نیچے وہی واردات کر رہے ہیں الیکٹیبلز الیکٹیبلز اس کا کیا مطلب ہے کہ سیاست پیچے مردہ ہے خبر سن لیں یعنی یہ فارق ہے میں نے کہا نمبر چار بڑی خبر سن لیں اب یہ خوف زدہ ہے مسلم لیگ نون کے امینے اور ایم پی اے پترہ یہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہلکا بدیاں کارے ہیں ہلکوں کی دی لیمٹیشن آف کانچنسی آف فریش کیونکہ پنجاب کی ایک سو اور سالیس کی بجائے اس پہ آپ نے خبر دی تھی جس کی تردید بھی آئی تھی کہ جناب کوئی انفلونس کیا جا رہا ہے نہیں وہ تو چھوڑ دے نا اب اور آگیا ہے کیا آج قومی سمبلی کے جو بھی اکثریت ان کی تھی ایم این ایز کی نون لیگ کے وہ آپس میں چیم ہوئی ہیں یہ کر رہے تھے رو پیٹ رہے تھے کیا کہ ہم نے جو پچھلے الیکشنوں میں اپنی مرضی کا حلکہ وہ نہیں ہو رہا وہ یعنی رولنگ پارٹی کی مرضی کی ڈی لیمٹیشن نہیں ہو رہی آپ یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم کم پندرہ فیصد سیٹوں سے ہاتھ دونے پر جہ رہے ہیں چلیں یہ میں آپ سے بعد میں کروں گا ایک چیز آپ کو دکھا دوں کیا یہی خوف میاں نواز شریف صاحب کو بھی دامنگیر ہے مبینہ طور پر آج جب وہ بات کر رہے تھے تو ایک دفعہ اپنی کنوکشن کے لفظ پر تھوڑا سا یوں لگا جیسے فنبل کیا ہو انہوں نے یا زبان لڑکھڑائی ہو یا میرا تاثر تھا آپ فیصلہ کیجئے گا پہلے آپ کو سناتے ہیں انہوں نے آج اپنی کنوکشن کے بارے میں اپنی سزا کے بارے میں کیا بات کی ہے پیچھے تمہیں اٹھ جائیں گے اب یہ تحریف چلے گی کنوکشن نہ ہونے کے باوجود اور اگر کنوکشن ہوگی تو پھر آپ کا ایک نیریڈیو کیا حفظ ہو دیکھیں آپ نے پورا کیس کور کیا کیا اور اگر آپ نے جو باتیں جو کی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آجی کہ کنوکشن کن گراؤنڈز پہ ہو تو اگر اس کے باوجود بھی ایک کنوکشن ہوتی ہے تو کم از کم آپ میرا ساتھ ضرور دینا میرے والی کر کے اچھا اب یہ دو دفعہ جو انہوں نے کنوکشن کنوکشن کیے تو میں ابھی اگر آپ اس کو دیکھیں نا ایک نفسیاتی انداز میں دیکھیں تو کسی نے کہا تھا نا کہ بعض اوقات ہونٹوں کی مومنٹ اور لفظوں کی تر ترہت جو ہے وہ لفظوں سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ زیادہ بتاتی ہے آپ کو آپ کی ذہنی کیفیت کے بارے میں تو یوں لگتا ہے آج کی سٹیٹمنٹ سے اگر میں ایک بارڈی لینگویج بارڈی لینگویج سے بات کر رہا ہوں آپ کو مجھے اگر پتہ چل گئی یہ خبریں تو ایک سکس سکس ہے میں تو ایک یار ایک شخص ہے ایک سیاستدان ہے جو تین دفعہ وزیراعظم کے عدے پر قائم رہا ہے اس وقت بھی ان کے چمچے جو ہیں وہ وزیراعظم اور دوسرے عدوں پر قائم ہے اور پنجاب میں گورنمنٹ ہے یعنی گلگت میں ہے آزاز کمیرے میں ہے اگر ان کو ان کو نہیں پتا چلا کہ جو اور ان کو اپنے کرتود نہیں پتے کالے نئے ریفرنسز آگئے ہیں جس میں سو فیصد سو فیصد یہ کہا گیا ہے کہ نواز شیب ہی کی یہ پراپٹی یہ تو ایک دیسنی ہے ایک رولنگ خاندان کی جو پینتی سال سے ایک رول کرتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تاریخ بتائے گی آپ کی خبر سامنے آگئی مگر جو ڈیفینٹ اور ہونے والا ہے در اس پر بات کر دیتے ہیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی یہ اگر آپ نے کوئی 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 سوشل یہ کہتے ہیں نا الیکشن ہوتے رہنے چاہیے ہوتے رہنے چاہیے ہم کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں لیکن ہمیں یہ کہانی نہ بیچو کہ اس کے ہونے کے بعد ہماری زنگیہ بدل جائیں گی ہماری زنگیہ یہ اگر آپ نے تھنک ٹینکس آپ کے الیکٹیبلز کو دونڈ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ پیسے ہیں کون مال کے ذریعے الیکشن جید سکتا ہے کیونکہ مال اور الیکشن آپ ان کے الیکٹیبل کو دونڈ رہے ہیں یا نہیں دونڈ رہے ہیں تینوں دونڈ رہے ہیں نہیں نہیں چھوڑے ہیں تو شاہد حاکان عباسی کیا کر رہے ہیں وزیراعظم کے ادھے پر بیٹھ کے وہ ہر ایک بات جو انہوں نے کہی ہے میں ان کی خدمت میں ارض کرنا نواز شیب نے جو اپنا بیان دیا ہے نا حسبتالوں کے دورے کرنے اور ان کا معاینہ کرنے کے بجائے اپنے گھر کو نہ معاینہ کرنے تو کیا ان کو لندن کے حسبتال میں بھیج دیں جہاں آپ کا علاج ہوتا ہے وہاں کے دورہ کرالے ہیں میں ارض میں یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر نایل آدمی جج کی سیٹ پر بیٹھے گا اگر بیٹھے گا تو ظاہرہ ٹھیک تو نہیں ہوگا بگر ایک سوال ہمارا اور بھی ہے نایل آدمی اگر اسمبلی میں چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا وہ تو جج سے بھی زیادہ ہے ہمیں وہ تو لا میکر ہے وہ تو قانون بنائے گا وہ تو ہماری بجٹ جو ہے وہ پاس کرے گا ہمارا فائنان پل پاس کر کے ہمیں پتہ چلے گا ہمیں بھوکھا مار رہا ہے ہمیں دوائیاں مل رہی ہیں یا وہ کسی کارٹل کے مفاد میں اور کسی کسی عالمی طاقت کے یا عالمی ادارے کے مفاد میں بجٹ بنا رہا ہے وہاں کر نایل آ اور صرف نایل نہ ہو اب یہ بھی اجازت دے دیں نایل نہ ہو بلکہ اس کے ہاتھ پیر بھی بندے ہو مجبور بھی ہو اور آئے عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے بجٹ آئے اور یہاں پڑ دے آپ کا بجٹ خزانہ نہیں تو غلام اساق پر حملے کرتے ہیں اور ایک بات اور چاہیے ساکھ بھائی بات تو ہے وہ خبر تو دیکھ لینا پہلے غلام اساق پر حملے کرتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں وہ تو کرتے رہے ہیں وہ کی لڑائی تھی ان کے ساتھ غلام اساق خانک صاحب کے ساتھ ان کے لڑائی تھی دیکھائیں بھئی کیا ہے کیا ہے دیکھائیں کیا کہنا چاہیے اس کو ایسے کسی کی اپنا اسطلاح دانے ہوگی کسی کی خواہش ہوگی جو انشاءاللہ جو انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی یہ خواہش نے جنم لیا تھا غلام اساق خان کے زمانے سے جب غلام اساق خان صاحب جو میرے آہ مجھے آہ فارغ کرنا چاہتے تھے اس وقت پہلی دفعہ میں نے یہ بات سنی تھی پھر یہ مشرف کے زمانے میں پھر میں نے یہ بات سنی اور اب دوبارہ میں سن رہا ہوں غلام اساق خان نائنٹین نائنٹی میں تھے اور آج اٹھائیس سال دو ہزار اٹھارہ اٹھائیس سال ہوگی ہے اٹھائیس سال سے یہ کسی نے جو نا یہ شوشہ چھوڑا ہے کسی کی خواہش ہوں گی لیکن آج تک تک میل نہیں ہوئی میرا خلاف اس کو چھوڑ دینی میرا خلاف اس میں یہ تو آپ کی اس کی سوالی سے اسٹوری ہے آپ کی کوئی بھائی یہ کیا باتے کر رہے ہیں رہے ہیں اٹھائیس سال کو یہ رہو ہو چکے ہیں لیکن آپ کی کنونکشن ہو چکی ہے اور اب آپ کو سضائے ہونے لگی ہے اور آپ سے ریکووری ہونی ہے اور اپ کے جائزے سے زبط ہونے لگی ہیں اور ابھی ہم نے مینجز کیا ہے اب تک کہتے ہیں اٹھائیس سال تک مینجز بھی کریں گے اب میں ایک اور ایک اور میں سوال بتا ہوں میں ایک اور سوال بتا ہوں میں جوڑتا ہوں اسی کے ساتھ بات یہ ہے چوئی صاحب اپوزیشن کو بھی تو پوچھنا اپوزیشن کو بھی تو ان کا تو اصول یہ ہے جو بھی محسن ہے نا محسن بھی انہ دنال دیسا نا ایک کو جائے سن سارے جامل کو لوٹنے والے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نائل آدمی کو جاج نہیں بننا چاہیے آپ نے یہ جو قانون میں نکالا ہے دوزار ستارہ کے الیکشن ایکٹ میں اور اپوزیشن سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ اس پہ تو چلے گئے کہ نواز شریف صاحب کیوں پارٹی کے صدر بنے ہیں اس کو تو آپ اٹھمانا چاہتے ہیں وگر وہ شک آپ انکلوڈ نہیں کرامانا چاہتے جس میں حلب اٹھانا پڑتا ہے ایم این اے یا ایم پی اے کالیکشن لڑنے والے کو کہ میں نے بجلی چوری نہیں کی میں نے بجلی کا بل دیا ہے میں نے لون بینک کا نہیں کھایا میرے اوپر کوئی کسی چرم کا مقدمہ نہیں ہے وہ آپ نے نکال دیا اس پر سب کا ایک ہے کوئی کوئی اٹھ کے آیا میں یہ سریکھ کروں گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اور پھر جب آپ کہتے ہیں ناہیل آدمی جج نہ ہو جب آپ نے یہ شکھ ہٹا دیا ہے تو آپ نے پورا رستہ دے دیا ہے کہ ناہیل ہی نہیں جرائم پیشہ بھی وہاں پہنچ جائیں غلط طریقے سے ایک مقدس حیوان میں تو پھر آپ کہتے ہیں یار ہمیں گالیاں خود آپس میں گالیاں دیتے ہو ہم نے تو نہیں کہا ہم تو کبھی نہیں کہیں گے ایوان کے بارے میں ایسی کوئی زبان جو امران خان صاحب نے کہی یا انہوں نے کہی مگر یہ جو آپ کے اقدامات ہیں یہ کسی گالی سے کم ہیں کہ آپ نے ایک ایسا قانون بدل دیا جس کے ذریعے ہم کسی ایک نسبتر صاحب ستھر آدمی کو وہاں پوچھا سکتے تھے آپ ناہیل ہیں میں نے وہاں پوچھانے کا بندوست کر دیں اور ججوں کی ناہیلی کا آپ کو تکلیف ہو اگر آپ کی اپنی لڑائیہ آپ لڑتے رہیں آپ کی قبضے کی لڑائیہ آپ بکائیں جی بتائیں جی ہم کون سے ناہیل بندے کو جاج بنوانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں نا مجھے نہیں پتہ کون بنوانا چاہتے ہیں یعنی یہ سوچ یہ رہے ہیں نواز شیف کی جو اپنی تنکنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ موجودہ فوج اور موجودہ عدلیہ اس سے مجھے کوئی توقع میں کسی نہ کسی اور اپنے پیسے اور اس کے زور پر جیسے یہ اپنے ہی ہیلی کاپٹر سے وہاں گل پاشی فرماتے ہیں تو بلک کیوم رکورٹ چاہیے نہیں ہاں وہی کیا تھے اعتصاب اور ایمان صاحب ان کو بلا لیں یہاں پر یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ میں جیسے ان کو حریپر میں مطلب ہے پہلی دفعہ جب سے یہ اٹھائی دولائی کے بعد کہیں نکلے ہیں حریپر کا جلسہ ایسا تھا جس کو آپ عوامی جلسہ کہہ سکتے ہیں جس میں کتنا پیسہ لگا وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن وہ جلسہ ٹھیک تھا یہ آپ کو ضرور ماننا پڑے گا مانتے ہیں ہمیں ہمیں کسی کی مخالفت میں حقائق سے آنکھیں نہیں کھلانے جائیں لیکن وہ ان کی صورتحال نہیں ہے اب ان کے ساتھ ایک میں آپ کو عرض کر دوں ایک فکرہ یہ دو ہزار کب الیکشن ہوتا دوزار تیرہ میں یہ ہری پور کے جلسے کی وجہ سے نہیں جیتے تھے وہاں پر یہ اس لیے پہلی دفعہ تو ان کو اجازت دی افتخار محمد چوری صاحب نے ان کا کیس جو ہے ان کی وہ ٹائم جو وارڈ تھا وہ ختم کر کے ان کو پہلے تو اہل کیا اس کے بعد کون کون تھا یہ آروز کا الیکشن میک کہتا تھا یہ یہ کہتے تھے پھر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو سلسلہ تھا اس وقت کا تو یہ الیکشن ہری پور نہیں جتائے گا اگلا الیکشن بھی ہوگا سوال یہ نہیں ان کا ان کا پتہ سوال کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے پہلے بینک اگنور کر دیتے تھے کوئی نہیں مرجنال اسی گیم کر لما گے جب جو الیکشن کمیشن میں ہمیں رستے مل جاتے تھے اب جس طرح پچھلے پچھلی دفعہ انہوں نے لون بار میں دیا آپ ان کا یہ ہے جب تک نہ کھلی تھی آنکھیں لوگوں کی تو ہم ہر ایک بازی جیتے تھے جب تک نہ کھلی تھی آنکھیں لوگوں کی پاکستان کے عوام کو جب تک شعور نہیں آیا میڈیا کی اور عمران خان کی عوام نے ایک کا کھلی ہے انہیں ان تک یہ کسی اور کوئی شعور آیا جو ان کو ساریوں میں رستہ دیتے رہے ہیں جب انہیں پتہ چلا ہے ہر ادارے کا تیا پانچہ ہونے جا رہا ہے تو پھر اٹھیں جب تک نہ کھلی تھی آنکھیں لوگوں کی تم ہر ایک بازی جیتے تھے جب سے آیا شعور لوگوں کو تم ہارے ہارے لگتے ہو تم ہارے ہارے لگتے ہو لیکن آپ ایک 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 سیئر میں تبدیلی کرتے ہیں لوگوں کے اوپر نا ویلکم بیک جی کاج صاحب کی کچھ خبر چھوئی صاحب آپ پروسیکیوٹر جنرل نیب کے حوالے سے بتانا چاہ رہے تھے وہ کیا ہے لگ گئے ہیں سید اسگر حیدر ریٹائر جاج ہائی کورڈ لاہور ہائی کورڈ سنے بڑے کامپیٹنٹ اور کلیر ہینڈڈ اور کلین ہینڈڈ شخصیت ہے اور امید ہے کہ وہ نیب کے معاملات کو سمجھ بوجھ کے ساتھ آگے لے کے چلیں یہ انہوں نے کیا تھا ٹپن کو جو جو چیرمن نیب کی لس میں نیب کی چیرمن چلیں ہمیں اقلاع دیا آئیے ایک چلی صاحب کوئی سٹوری میں اس سے پہلے ہم نے کی تھی کہ جو ہمارا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ ہماری تعلیم کیا میار کیا ہے اس کا والد سے اس کا والد سے سٹوری آئی تھی ہوئے ارشد ڈاکٹر ارشد علی صاحب ہیں ان کی ڈگری کے بارے میں ہم نے خبر دی تھی اور خبر آئی تھی کہ جناب ان کی انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا پلیجی رائز تھی یا کاپی تھی نقل تھی اور دوہزار چار میں ٹیکسس کی ایک یونیورسٹی میں ایک تھیسس تک کسی کا اس کی پچاس فیصد سے زیادہ نقل کی گی تھی اور یہ انہوں نے خود ان کی اپنی کمیٹی نے یہ خبر دی یہ ان کا کام ہے جالی ڈگریوں کا چیک کرنا سن لینا ان کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں تھی اس کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں جو جالی ڈگریوں لوگوں کی پکڑتی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں یہ ان کا ایک کام ہے اور لاست دیم ہم نے خبر دی تھی کہ نوے عرب روپے کے فانڈز بھی ان کی ڈسپوزر پل کیا کہتے ہیں ان کے ان کے یعنی اختیار میں تھے اور اس کے علاوہ ایک کام ہے انہوں نے اور بہت سے کام کرنے تھے مگر اہم خبر یہ ہے کہ ابھی تک جو جو ان کی ان کے اوپر ایک ہی صاحب ہیں جو ہیڈ کرتے ہیں اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں ان کو کوئی سزا جزا نہیں دے رہے اچھا اس کے بعد یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے ایک اور اس کے ہیڈ رہے ہیں جو کہ دوزار چودہ میں پتا چلا تھا انکوائر کی گی تو تیس پرسٹ ان کا بھی جوید لغاری صاحب تھے جو ایک سال رہے تھے یہاں پہ ہیڈ رہے تھے ان کا تیس پرسٹ یا اس سے زیادہ کاپی شدہ تھا انہوں نے بھی معذرت کی ہے ایک بات اور ای میل کے ذریعے کی ہے مگر جو تعدیبی کاروائی قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک بندہ جالی ڈگری لے کے ان کے خلاف یہ کاروائی نہیں اب سنتے رہی گا ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ای میل پہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی ایک اور خاتون ہے شاہین خان صاحبہ وہ ایکٹنگ ڈیریکٹر تھی آف ایچ ای ایچ ای سی ڈپارٹمنٹ تھا یار یہ کوئی مین آئیشو ہے آج لرننگ سن لے نا لرننگ اور میں اس کا بڑا مین اشو ہے میں بتاتا ہوں کیوں میں ان کی ڈگری بھی جالی تھی اور مصوفہ فیڈل پورٹ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن کی بھی ایڈ رہی ہیں آٹھ سال سے وہ وہاں بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اے ہونہ کہنے دینا وہ جس طرح کہا تھا یعنی جن لوگوں نے یہ ایک کلچر بنا دی ہم نے ہائیسٹ جو ہماری ایجوکیشن ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو وہ بندے بیٹھے ہیں جن کی اپنی ڈگرییں جالی ہیں ہمیں کہتے ہیں ترقی کا سفر روک دیا وہ پاناما میں آپ نے ہمیں پکڑ کے ترقی کا سفر روک اور کن کی ترقی جالی ڈگریوں والے کی ترقی دو نمبر ٹھیکے لینے اور دینے والوں کی ترقی یہ ترقی کس کی تھی ایچی سی جو ایک اتنا وقدس جگہ ہے ہماری جہاں پہ آنا ترین تعلیم اور آپ کی ملک کا مستقبل اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پہ آپ نے جالی ڈگریوں والے بٹھائے ہوئے ہیں مجھے بتائیں جوئی صاحب یہ کہتے ہیں آپ اس کا تعلق ہے اس بات کا ان کا تو حالت یہ ہے معاف کرنا اب یہ آپ ایڈوکیشن پر بات کریں پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کو پنجاب حکومت کو سب کو وفاقی ادارے نے ایجنسی نے وفاقی حکومت کی ایجنسی نے انیس جنوری کو ان کو ایک اہم ترین رپورٹ بیجی کہ یہاں یہ جو فنکشن کرا رہے ہیں ایک یعنی پارٹی کے سٹورنٹس ونگ والے اس پر حملہ ہوگا یہاں تصادم ہوگا خون قرابہ ہوگا اس کو آپ کینسل کرائے اب بعد یہ اطلاع وارننگ سارا پچھ کے باوجود آپ نے دیکھا اب ایک بات غزر مچا دیا اب بجہ کیا ہے پنجاب یونیورسٹی ایک تو علم کا خرف علم کا گہوارہ نہیں ہے میں تو اس کا سٹوڈنٹ رہا ہوں ڈائریکٹلی سوال یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی ایک بہت بڑی ایسٹیٹ بھی ہے بلینز اف روپیز کا فنڈ بھی ہے یہ ہے وہاں پہ لڑائی جو ہو رہی ہے وہاں پہ اب تک اور جناب وہاں پہ اندر جو ہیں بڑی بڑی فر اور اس پہ بڑے میں تو عرض کرنے نہیں دیتے نا آپ ہمیں کچھ بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام آ جائیں زمینے کس کس نے وہاں سے لی تھی اگر کس دن ہم بات کریں اور ایک ویسیز جو سا اس نے کہا میں یہ جاہز بکیاں نہیں کرتا اچھا اب بعد پلانٹ نہیں دے گا اس کو بڑے لوگوں کو بڑے لوگوں کو بڑے لوگوں کو بڑے لوگوں کو سمالو اور باگو ٹھیک وہ اسی وقت ایک گھر باگ مگر یہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بجائے اس کے کہ آپ تعلیم یہ تعلیم تعلیم تو سائٹ پہ ہو رہی ہیں وہاں تو لڑائیاں ہو رہی ہیں قبضے ہو رہے ہیں اب جو وی سی آئے ہیں بتایا اندر کی خبریں یہ ہیں غلط یا صحیح میں بیان کر دوں میں دیکھ لیں چوئی صاحب ابھی واپس آتے ہیں ابھی ہم نے آپ نے پہلے بات کی سارے بندے بڑے معقول نے اگر آپ ملیں گے بندہ معقول نہیں لگتا شکلوں یہ درندہ اور جانوار جس کو آپ نے ابھی دیکھا ہے یہ ساتھ جو جنازے پڑھ رہا تھا جوتے مارے بندہ لٹکا ہے یہ بڑا تو بالکل ٹھیک لگ دینے اندر ہیں ان کے وہ خونی دانت جس سے یہ ہمارے بچوں کو بھوکا مارتے ہیں بات یہ چوئی صاحب کہ ایک اور سٹوری ہے کہ لاور میں گوڈ گورننس کی سفر جاری ہے کہ ایک سو نو ہوجنگ سکیمیں غیر قانونی اور سو کنال سرکاری زمین بھی ہڑپ کر لی گئی ہے یہ آج کی خبر کہیں ہے یہ کر لی گئی ہے یہ لاور کی آپ کا پنجاب گورنمنٹ کا پتہ نہیں چلا وہ جو تین ادار نیب کو انہوں نے نیب کو یعنی پنجاب گورنمنٹ کو خفیہ مراسلہ کیا ہے تمام محکموں کو خبردار اگر نیب کو کوئی ریکارڈ دیا یہ توالی کیا کریں گے کیا 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 ہوا توبہ کریں گے آپ کی بات یقین نہیں آ رہا آپ کہتے ہیں نا دہلے کی کرپشن نہیں ہے تو یہ آپ کی حالت ہے بھئی ریکارڈ جو مرضی ہو جو چیک کرے آپ کو کیا تکلیف ہے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہوا لیکن کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ گورنمنٹ کے ریکار تو وہاں پہ بھی مائیک بند ہو رہے ہیں ہر جگہ مائیک بند کیے جا رہے ہیں کتے کتے بند کرو لیکن میں چھوئی سا برد کرتا ہوں نجاج اب ہم نے شروع میں بات کی تھی اور یہ ہاؤزنگ سکرموں کی بات آگئی ہے ہاؤزنگ آپ نے اب بڑا آپ کو پڑا شوق پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پرائیویٹ جو ہے وہ پبلک کون ہے میرے اور آپ کے پیسے پرائیویٹ کون ہے ٹھیکے دار درمیان میں کون ہے ریگولیٹر کون ہم حکمران کنال ویسی دے دی تھی ان کو کاسا والوں کو جو خود وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کے بدلے میں ہمیں مفت مکان وہ کدھر مفت مکان بن گئے سارے چلیں اب آتے ہیں بات یہ ہے چوئی صاحب کہ ہم نے کل ایک بات کی تھی کہ آپ کے کرائم اور زندگی اور سماج کی جو صحت ہے وہ باب پاکستان چوئی صاحب چوئی صاحب ایک بات بتاؤ باب پاکستان کے پیسے بھی کہیں اور کل ایک سوال کمیونٹیز بنا رہے ہیں اور آپ نے پہلے اور دوسرے پنج سالہ منصوبے کے بعد پنج سرس کمیشن تھا کی ایش ہوئے پنج سرس کمیشن اوہ یار چھوٹی چی خبر ہے صرف نوے لاکھ رفعہ نوے لاکھ کبھی کوئی فراد ہوتا ہے اس کو تو اب ایسے اگنور کر دی رہا ہے اربوں کی بات کریں ہوا گیا وہ کوئی اس کے سکیم کوئی ایٹی نائن لیک فراد ہویا دو بینکر والے پکڑے گئے ہیں یہ چھوٹے سے یہ چھوٹے موٹی رقمے معمولی معمولی رقمے ہیں اس کی آپ کیا بات کریں اس کے پریشان نہ ہو مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لینکٹ ہے ہم سے کیونکہ یہاں ہاؤزنگ کو ابنڈن کر دی ہے ٹرانسپورٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے کراچی تا کوئی کرنا ہو کراچی کا بہت ذکر ہم نے کر دیا بریک کے بعد میں ہم نے بتانا ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے جو میرے پہلے بھی سیڈی تھی بعد مکمل نہیں ہوئی آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک جی کاری صاحب چیچے صاحب آپ کو پتا ہے کچھ جن پہلے ایک نوٹس لیا تھا دودھ کے حوالے سے اور یہ جو ٹی کے لگائے جاتے ہیں انہینس کرنے کے لیے اضافہ کرنے کے لیے جو دودھ اور جو بڑا کیمیکل ڈال کے بچوں کو پلا رہے تھے اور بڑا اچھا قدام کیا مگر کراچی میں کیا ہوا کراچی میں جب رکاوت جب سے ڈالی ہے انہوں نے جب سے ٹیکے ان کو نہیں مل رہے اور ٹیکے نہیں لگائے جارہے تو انہوں نے دودھ کی پیداوار میں کمی کر دی ہے اور کمی کر دی ہے پدرہ سے بیس پسٹ اس کو جو ہے جب وہ ٹیکے نہیں لگ رہے تو دودھ تو کم آیا گا کم آ جائے گا کچھ یہ بھی کہا جا رہے ہے جان بوجھ کے اس کی کمی پیدا کی جارہی ہے تاکہ قیمتوں میں اضافہ کیا جائے کیونکہ قیمتوں میں دنیازی طور پر تو بات یہ ہے کہ آم اگ اصل میں ایشو کیا ہے اصل اس میں ایشو چوئی سب یہ ہے کہ دنیازی طور پر جو لیگیسی رہی ہے تیس سال سے ان کی اور یہ جب کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا اور تمہیں کیوں رکھا بات یہ ہے کہ انہوں ریگولیٹری ریجیم تباہ کر دیئے کیسے تباہ کر دیئے مثال کے طور پر کوئی ریگولیٹر ہوگا تو بتائے گا نا پوچھنے والا نہیں ہے ایک تھا آپ کے پاس کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان تھا اس کو آپ نے بیڑا گھرک کر دیا ایک شریف آدمی وہ مغل صاحب کیا مرزا صاحب آئے تھے ان کو آپ نے نکال دیا ایسی سی پی میں کون بیٹھے ہوئے ہیں کبلا حجازی صاحب مانشاء اللہ کتنا ان کا مقدس سنام لگتا ہے زفر حجازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیس ان پر لگا ہوا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کراچی کے لوگوں کا قصور بچوں کو آپ گولیاں مار کے مار رہے ہیں کاسل دل دل دراتے پھر رہے ہیں وہ جو پلیس کی وردی میں پھر رہا تھا ہاں جی وہ اس کو کوئی پکڑنے کو پیار نہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو پانی کا ایشو ہے دوبارہ سے مغلہ ڈیم میں نیچے چلا گیا پانی کا ہم دس توجہ سوری کر چکے ہیں پانی دوہزار دس میں جو رپورٹس آئی تھی کہ دوہزار دس میں دس تقریباً ٹین بلین ڈالر کا انفرسٹرکچر برباد ہوا تھا سلاب میں اور ٹین بلین ڈالر کا جو پانی جس کی قیمت تھی وہ یہ بربادی کر کے تو سمندر میں چلا گیا تھا اس کے بعد پاکستان ان ملک میں جو وارٹر سٹریسٹ ہیں اور یہاں وارٹر ایمیزی ملک کی بربادی کر گیا اب اس کی وجہ کیا صرف انہیں نظر آتا ہے پول بنا دیو یار دسو یہ وائٹل ایچوز ہیں یہ وائٹل ایچوز ہیں ابھی میں نے آج ہیلتھ کی ہیلتھ کی سٹوری کر رہا تھا کوئی شرمناک بات یہ ہے کہ جتنے گوروں نے اسپطال پوٹی سیمن سے پہلے بنائے تھے اس پبلک سیکٹر میں اس سے کہیں کم ہم بنا سکے ہیں یہاں پہ پبلک سیکٹر میں یہ گورے بنا کے گئے تھے یہ کہتے ہیں ہم ترقی کا سفر روک دیا کون سی ترقی کا سفر روک دیا آپ بھی پلئیر ہیں میں تو پلئیر نہیں تھا میں تو واش کرنا ہوں ہم کیا کھیلنے تھی ہم نے ہمارے غوری کھیل تھے وہ پھر کبھی عرض کریں گے آپ سے لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں کہ حاکی شکرہ میں بلایا نہیں ہے اگر بلا لیتے تو میں آپ کے ایک بات بتاتا ہوں مجھے ایک تی وی عرض سنیں مجھے ایک پروگرام میں ایک مجھے کھیل کے ایکسپرٹس کے طور پر بلا لی انہوں نے اب اندازہ لگائیں ان کی اکل کا تو مجھے کہتے ہیں آپ دو ملکوں کے مابین میچ ہو رہا تھا پاکستان نہیں کھیل رہا تھا تو کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی مہرانہ رائے کیا ہے میں نے کہا اس میچ کے بارے میں میری مہرانہ رائے ہے میری مہرانہ رائے یہ ہے سونے نہ پہلے اب میری پانچ دے لائن بھی بروادی کر دیں دے ہو میری گال کرن دے ہو میں کہتے ہیں جی یہ دو ملک جو کھیل رہے ہیں اس میں آپ کی مہرانہ رائے کیا ہے میں کہتے ہیں جی اس میں میری مہرانہ رائے ہے کہ نیوزی لینڈ اور اسکیریا کھیل رہا ہے اس میں جو بھی ہارے جیتے ہم نہیں آ رہیں گے کیونکہ اس میں ہم کھیل نہیں رہے آپ شمجھیں میری باہر نہ رہے تو ہم یہ اچھے ہی ہوئے انہوں نے اچھے ہی ہوئے نہیں بلایا ہمیں نہیں بلایا جس نے اطلاع دینی تھی دس لاکھ ترہا لے رہا تھا آگے بتایا ہی نہیں کہ ہمیں انوائیڈ کیا تھا لیکن جوئی صاحب میں اس پہ ایک واقعی کے بہت بڑے ریپلائے کرنا بھول گئے ہیں ہاں ریپلائے کرنا بھول گئے ہیں بلایا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو میں نے جب ایک خاکی کے علمپین سے بڑا ڈیکوریٹڈ علمپین سے پوچھا میں نے کہا ہماری آکی کو کیا ہوا کہتا ہوں جس ملک کے بچے پچاس کی سٹینٹڈ گروت ہو اور جن بچوں کی نشونمہ نہ ہو اور جسے گنہ ٹیکوں والا دودھ پلو جس قوم کے بچوں کو اور آدھے بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں جب اگر ایک بندہ اطلاع نہ دے دس لاکھ رپیہ مینے کے لے رہا ہو اور اس کا کام تھا کہ انویٹیشن آئی تو ٹیم تیار ہو جائے ان کو الٹر لٹکانا نہیں چاہیے اور ہم میں نے کہا ہے چار چیزیں میں نے کہا ہے آج ایک الیکشن سے پہلے ایک شریف فارج دو ہفتوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہو رہا ہے جو ان میں سزائے ہو رہی ہیں اور اس کو خود بھی قتل اس لئے آپ ججوں کو ڈیلی بیسوں تا گالیاں دے رہے ہیں اور یہ ڈیپینڈ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ویپ آب کریں گے ایک سیکنڈ ایڈیٹیشن ویپ آب کروں گا میں بڑا پاپلر ہوں یعنی آپ یہ دیکھ لیں کچھ نہیں بچنا ابھی ان کو یہ خوف ہو گیا ہے کہ جو ہلکہ بنیاں ہو رہی ہیں ایک جرمنی کا سروے میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے وہ تو آپ نے یہ بات کر دی سیا ہے جرمنی کے سروے بڑا مزدار ہے جرمنی کے لوگوں نے یہ کہا ہے اور انڈیپینڈنٹ برنامی بہت بڑے اخبار میں یہ خبر چھپی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ دنیا اور اپنے ملک کے لیے نہ تو نارد کوریا کو خطرہ سمجھتے ہیں نہ کسی اور کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ دونلڈ ٹرمپ ہے یہ انڈیپینڈنٹ جیسے بہت بڑے اخبار میں خبر چھپی ہے اور ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا اور صدا ہے اپنے ملک کے تمام ارباب اختیار سے ہم نے ان کے کہنے پہ مور کر کے نہ صرف افغانستان کا بیڑا غرق کیا اپنے ملک کو بھی بیڑا غرق کرا لیا یہ برباد کرتے ہیں ہمیں یہ سروے لوگ بہت یہ انڈیپینڈنٹ میں سروے چھپے ہیں سمجھدار ہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جو جو پریزیڈنٹ ڈاللڈ ٹرمپ ہیں وہ اتنا کا بل ان چائنہ شاہ بھالا مہارا یا چوئی سا میں نے چار لائنیں سنانی ہے اور میں بس ٹائم بڑا کام ہے یہ جو ہم نے سٹوری کی تھی نا کہ اب اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو تو مجھے کیونکہ منو بھائی کا آج بھی ہم ایک لائن سنائیں گے کہ کھوجی رسا گیرنے سہارے کی پچھتے ہو ایک دوجہ دے جرم سہارے کی پچھتے ہو ڈاکوان کولو ڈاکوان بارے کی پچھتے ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ